ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ نیوز بولٹن ہفتہ وار جمعہ کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جمعہ کشمیر اور لداخ میں سیاحت کی سنت کو یورپ میں بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے حال ہی میں بیلجیوم میں انڈین سفارت کانے نے بسوں اور ٹرامو پر بل بورٹ کمپین شروع کی اور یورپین سیاہوں کو جمعہ کشمیر اور لداخ کے قدرتی حسین نظاروں سے متعرف کروایا اس سلسلہ میں اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 پریکٹس میں ہے ابھی جو ہمارا ٹیکنیک فالت ہے تھا اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو آگے نیشنل ہے اس میں ہم اچھا ہی ہیں گلمگ کے مقام پر انڈین آرمی نے تین روزہ امرت جوتی ونٹر فیسٹیول کا احتمام کیا اس فیسٹیول کے انتظامات گلمگ ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی گلمگ ہوتل ایسوسییشن اور جمہو کشمیر ٹوریزم نے کیے تھے اس میں بولی ووڈ کے معروف چوڑے نیلم کتھاری اور سمیر سونی نے شرکت کی لیٹنین جنرل ڈی پی پانڈے نے اس موقع پر خود چرکت کی اور کھیل میں حصہ لینے والوں کے حوصلے بڑھائے موسیقی 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 مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری پہلی پکچر جوانی یہاں پر شوٹنگ ہوئے اور نائنٹین ایٹی فور میں شوٹنگ کی اور تو کشمیر میرے لئے بہت بہت سپیشل ہے میرے دل کے بہت قریب ہے میرے کافی ہٹ گانوں یہاں پر شوٹنگ ہوئی جیسے خودکرز کے گووندہ کے ساتھ اور بہت سارے اور اتنے سالوں کے بعد میں واپس آ رہی ہوں اور میں وہی جوش دیکھ رہے ہوں وہی سوٹ اف جو پہلے کے پوزیٹیوٹی واپس آ رہی ہے اور جو یوت ہے اور یہاں پر جو ونٹر فیسٹیول ہے جو میں نے ٹالنٹ دیکھی پہلے میں نے�� تک رہے ہوں اور سوٹنگ ہیں بہت سامتا ہے جو میں نے آرکار پہلے کے لئے سوٹنگ پہلے کے لئے رہے دنودہ مجانگ گو کرنگ اور سبت ساتھ رہے اور پیشن میں نے آمی کی آرکار کے ساتھ میں نے سلا کے ساتھ کے ساتھ اور میرا سر گرد سے پہلے کیونکی ان کی پورٹیکشن میں جو لوگ ایک مدہ بنا رہے تھے یا کشمیر اور باکی دیش میں کچھ انبن بنا رہے تھے وہ آستے آستے دور ہو رہی ہے اور فوکس واپس کلچر پیار محبت اور جو کشمیر کی جو مہمان نوازی ہے ان کی جو کلچر ہے جو اپنا پن ہے وہ دیکھ کے مجھے بہت 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 خوشی ہوئی ہے کل بھی کافی رشت تھا یہاں پہ آج بھی اچھے کاسی رش ہے یہ اس کے باوزود ہے کہ یہ ٹورس جب یہاں پہ آتا ہے تو اس کا ایک روٹین فکس ہوتا ہے اس کے باوزود یہاں پہ نفری اس کو دیکھنے کی آئی ہے اور یہ جو ایک اس طرح کے جب ایونٹ ہوتے ہیں دو تین دن کے اندر تو لوگوں کو باہر ایک میسج جاتا ہے کہ اگر سب لوگ یہاں پہ آکے گانا گا رہے ہیں میوزک کر رہے ہیں سپورٹ چل رہا ہے کامپٹیشنز ہو رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم جلتا ہے کہ یہاں پہ حالات اچھے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ایونٹ ہو اور سکسس جب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اس کے بعد میں اور لوگ یہاں پہ آنے کی پوشش کریں گے ظاہر ہے اسے ہمارے کشمیر کی اکانومی پہ کافی اچھا پاسٹر افیکٹ پڑے گا سپورٹس کانسل جمہو کشمیر کے تاون سے پین کے کا سلٹ ایسوسییشن نے سری نگر میں اکیس روزہ ٹریننگ کیمپ کا اتمام کیا ہے جو ڈوکراتے کے کھیلوں کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 یہ جو ہمارا 21 دیز پینچ اکس لٹ کا جو کوچنگ کیمپ ہو رہا ہے یہ ہماری جو نیشنل پارٹسپیشن ہو رہی ہے لودیانہ میں لودیانہ میں خالصا کالیج ہے وہاں پہ ہماری سینیر نیشنل ہو رہی ہے یہ بچوں کے لیے وہ تربیتی کیمپ ہے اکیس دن کا ویجے سپانسر بجین کی سپورٹس کامسل جن کا ان کا جتنے بھی بچے ہیں یہاں بھی 30 بوئیز اور 20 گرلز ہیں جتنا ان کا رہنا کھانا ان کا ریفریشمنٹ کا پیسہ ان کی ٹرانسپورٹیشن یہ سارا سپورٹس کامسل بھی ایر کر رہی ہے موسیقی یہاں پہ ابھی ہماری نیشنل کوچنگ کیمپ چل رہا ہے جو کہ ہمیں ابھی تیار کیا جا رہا ہے آپ کمنگ سینیر نیشنل کے لیے جی تو جیسے کہ یہاں پہ ہمارا بھی ہو رہا ہے ہمیں یہاں پہ ابھی پلیئرز تیار کر رہے ہیں تاکہ جو بھی سینیرز کے لیے نیشنلز کے لیے جائے وہ میڈل وہاں سے نکالے وائیڈ لائف کنزرویشن فنڈ کے تاب ان سے دپارٹمنٹ وائیڈ لائف پروٹیکشن نے ابھی پرندوں کی شماریات کا جائزہ لیا ہے تاکہ اس حقیقت کو جانا جا سکے کہ ہر سال موسم سرما کے دوران کتنے پرندے کشمیر سے ہجرت کر کے جاتے ہیں موسیقی 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 پانپور نے پارسپیٹ کیا یہاں پہ اور ابھی ہم نے یہ جیسٹ ہم نے کنکولڈ کیا چاروں ویٹ لینڈس کا سنسس اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنے برڈ برڈس ہیں ابھی تک پورا کاؤنٹ ہم نے ٹوٹل نہیں کیا ہے وہ اب ہم آرام سے کریں گے بہت سارے سپیسیز آئے ہیں یہاں پہ جن کا ہم نے یہ ڈاٹا شیٹس پہ انٹری کی ہیں یہ تو بہت ضروری ہے جس طریقے سے ہم انسانوں کے لئے سنسس کرتے ہیں اسی طریقے سے ان برڈس کو بھی ہر سال ہونی چاہے سنسس ضروری ہے کیونکہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی سنسس کرتے ہیں ان کو بھی سنسس کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کو یہ بھی پاتا چلتا ہے کہ کس سال میں کتنے برڈس آگئے کون کون سا سپیسیز ہیں تو کون کون سے برڈس یہاں پہ آتے ہیں زیادہ اور کم کم کنٹریز وہ چائنے سے آتے ہیں سائیبر ایریا سے میکزیمم آتے ہیں بار ہیڈگیز آتے ہیں گریلے گیز آتے ہیں نار تھرن شولر آتے ہیں پین ٹیلز آتے ہیں گڑوالز آتے ہیں اور کامن مرگن سر بھی آتے ہیں اور بہت سارے برڈس آتے ہیں جو آئیڈنٹی فائی ہو گئے ہیں ان چار ویٹنینڈو میں پاونپور میں آج کا ہفتہ وار جمعوں کشمیر نیوز بلیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ ان آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی